السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں سارا گلزار ویلکم بیک ٹو میر چینل آدمی آپ کے ساتھ بہت ہی جھٹ پٹ اور زبردست پلاو کی ریسیپی شیئر کروں گی ایگ پلاو بنائیں گے ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھیں اور میر چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پین میں ہم ایک چمچ آئل ایڈ کر دیں گے اور ساتھ میں ون فورت ٹی سپون حلدی اور ہاف ٹی سپون لال مرچ کا پاورڈر ڈال کے اس کو تھوڑا سا گرم کریں گے جیسے ہی ہلکی سی خوشبو آنے لگے گی فلیم آپ نے بلکل لو رکھنی ہے اب اس میں ہم چھے انڈے شامل کر دیں گے جن کو بوائل کر کے چھلکہ میں نے اتار لیا تھا ہلکا سا انڈوں کو دو سے تیری منٹ کے لیے فرائے کریں گے میڈیم فلیم پر یا بلکل لو فلیم کر کے آپ نے انڈوں کو فرائے کر لینا ہے دونوں سائٹ سے انڈوں کو پلٹ پلٹ کے آپ اتنا فرائے کریں گے جیسے ہی اس کے اوپر تھوڑا سا گولڈن کلر آپ کو نظر آنے لگے گا انڈوں کو ہم نکال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں انڈے اچھے سے فرائے ہو گئے ہیں اب ہم ان کو الگ سے برطن میں نکال لیتے ہیں بعد میں ہی ایوز کریں گے اب جس برطن میں آپ نے پلاؤ بنانا ہے اس میں ہاف کا پوائل ایٹ کر دیں گے اور ساتھ میں کٹی ہوئی پیاز دو بڑے سائز کے پیاز تھے جن کو میں نے چوب کر لیا اب اس کو فرائے کریں گے ہاف پیاز ہم فرائے کر کے نکال لیں گے جب دم لگائیں گے پلاؤ کو اس ٹائم پر یوز کریں گے میڈیم فلیم پر دو سے چار منٹ کے لیے چلاتے رہیں اچھے سے پیاز کو فرائے کر لیں اب دیکھ سکتے ہیں اچھا سا کلر آگیا پیاز کا اب اس میں سے آدھا میں نکال لوں گی اس کو ہم بعد میں یوز کریں گے جتنا آپ ڈاک کلر پلاؤ کا رکھنا چاہتے ہیں اتنا آپ پیاز کو کلر دے دیں اب اس میں میں ادھاک لسن کا پیش شامل کروں گی ایک چمچ بھرکے اور اس کو بھی ہلکا سا فرائے کریں گے بہت زیادہ آپ نے لسن کو فرائے نہیں کرنا اس سے پھر پلاؤ میں ٹیسٹ جو ہے وہ اچھا نہیں آئے گا جس ہلکا سا اس کو سوٹے کریں گے ایک چمچ اس میں زیرا جائے گا ساتھ میں ایک تیز پتہ دو تین ٹکرے دارچینی کے اور ایک دو لونگ شامل کر دیں گے کھڑے مسالے آپ اپنی مرضی سے کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں اس سے بڑی اچھی خوش پوائی کی پلاؤ میں تھوڑا سا میں پانی آئیڈ کروں گی اس کے بعد ہم اس میں سپائسیز آئیڈ کریں گے پانی ڈالنے سے مسالے جو ہیں وہ بھونتے وقت جلیں گے نہیں ایک چمچ بھر کے ہم اس میں دھنیا پاورڈر آئیڈ کر دیں گے نمک ٹیس کے اکورڈنگ ڈال دیں ہاف ٹی سپون کاری مرچ کا پاورڈر اور ہاف ٹی سپون لال مرچ ڈالیں گے تھوڑے سے فریش اس میں فدینے کے پتے ڈال کے اچھے سے ساری چیزوں کو ہم بھون لیں گے مسالے آپ اپنی مرضی سے کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو سپائسی پلاؤ پسند ہے اس حساب سے اس میں مرچیں ڈال دیں میں نے مرچیں تھوڑے سی کمی رکھی ہیں بعد میں ہم اس میں ہری مرچیں بھی ایڈ کریں گے اچھے سے مسالوں کو ایک سے دو منٹ کے لیے بھون لیں گے تاکہ ان کا کچھاپن جو ہے وہ ختم ہو جائے جیسے ہی مسالے پک جائیں گے اس میں ہم پانی ایڈ کر دیں گے میں یہاں پہ ہاف کے چی چاول جو ہے اس کے ساتھ پلاؤ بنا رہی ہوں تو میں نے اس میں تقریباً دو گلاس پانی ایڈ کیا ہے اب اس میں ہم بھیگے ہوئے چاول ایڈ کر دیں گے جیسے ہی پانی میں اُبال آئے گا چاول ایڈ کرنے کے بعد ایک دفعہ اچھے سے مکس کریں گے بہت ہی بجٹ فرنڈی اور سیمپل سی ریسیپی ہے نارمل کچن کے مسالوں سے آپ اس پلاؤ کو ایک دفعہ بنا کے دیکھیں بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور سب کو بہت پسند آئے گا ایک دفعہ اچھے سے مکس کر لی ہے اب اس پوائنٹ پہ میں اس میں ہری مرچیں شامل کر دوں گی چار سے پانچ میں نے کٹ کر کے شامل نہیں کی اگر آپ کٹ کے ڈالنا چاہتے ہیں تو کٹ کے شامل کر دیں اب ہم نے اس کو کور کر کے میڈیم فلیم پہ چار سے پانچ منٹ کے لیے کور کر کے پکانا ہے جیسے ہی اس کا پانی ہلکا سا ڈرائے ہو جائے گا ایک دفعہ اس میں چمچ چلائیں گے اور اس پوائنٹ پہ ہم نے اس میں ایگز شامل کر دینے ہیں ایگز کے ساتھ آپ اس میں ابلے ہوئے آلو بھی شامل کر سکتے ہیں ویسے تو یہ نارمل انڈوں کے ساتھ بھی بہت زبردست فلیور دیتا ہے لیکن اگر آپ اس میں آلو ڈالنا چاہتے ہیں تو ابلے ہوئے آلو بھی ڈال سکتے ہیں انڈے رکھ کے اوپر سے تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور فرائے پیاز شامل کر دیں گے اس سے بہت زیادہ خوشبو اور فلیور آئے گا پلاو میں کور کر کے میڈیم تو لو فلیم پہ دس سے پندرہ منٹ کے لیے دھم پہ لگائیں گے جب تک چاول اچھے سے ککمی ہو جاتے اب اس کو میں کور کر دوں گی اور دھم لگا دیں گے لو فلیم پہ دس سے پندرہ منٹ کے لیے کریں گے یا پھر آپ نیچے کوئی بھی ہیوی بوٹم توا رکھ کے بھی دھم لگا سکتے ہیں دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم نے اس کو رکھا تھا اب اس کو کھول کے چیک کرتے ہیں ہم زبردستی خوشبو آریا بہت ہی خوشبودار اور مزیدار پلاو بن کے تیار ہوئے اور چاول بھی بالکل الگ الگ ہیں جھوڑے ہوئے نہیں بنیں آپ اس پلاو کو ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا اب اس کو ہم ڈی شورٹ کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بہت جلد ملیں گے ایک نئی اور مزیدار سی ریسی پی کے ساتھ تب تک اپنا بہت حیال رکھیں اور مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ